بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی حسبك اللہ و من اتبعك من المؤمنین صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا لذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلی کا و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیل الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقبال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیل خلق کلیہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برعانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد گفتگو کے آغاز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کے بعد کافی صورتحال خراب جا رہی ہے بالخصوص بلوچستان کے اندر سیلابوں کی وجہ سے شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے حکومتِ وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے بلوچستان کو فوراں بچا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر وہاں کے باسیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائے کہ دیکھا گیا ہے کہ مازاللہ جس طرح پانی میں سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں وہاں اس طرح انسانی جسم تلاش کیے جا رہے ہیں اور سیلاب کی تباہکاریوں کے بڑے گمبیر مناظر دیکھنے میں ملے ہیں آپ سارے حضرات ان فوض شدگان کے لیے دعا بھی کریں کہ ربیز الجلال انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور پیچھے خلقی کائنات ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے ان کی ارواح کو اس سالے سواب کرنے کے لیے اور ہمارے الہاج محمد اقبال بٹی صاحب کے والد محترم کے اس سالے سواب کے لیے ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے میرے ملک کریں خلق گر خلق گر ان کے لیے ان کے لیے اس bareم وہ کے لیے اپنے خصوصی فضل کرم ان تمام لوگوں کے شامل حال فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی شیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم آج مرکزی اہل حق مرکزی صلات مستقیم جامع مسجد رضا مجتبا گوجرہ والا میں خلیفہ دوم امیر المومنین مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے بندانا چیز نے جو آپ کے تازہ مناقب لکھے ہیں اس سے بات کو شروع کر رہا ہوں کیسا عظیم یار تھا کتنا تھا ارجمن جس کو کیا رسول نے خود مانگ کے پسند صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عظیم یار تھا کتنا تھا ارجمن جس کو کیا رسول نے خود مانگ کے پسند رب نے کیا تھا اس کو اس طور زورمن ایڑی سے روکا زلزلہ سورج پہ تھی کمن داماد مرتضی ہے وہ خسر نبی بھی ہے وہ مرکز الہام بھی حق کا ولی بھی ہے داماد مرتضی ہے وہ خسر نبی بھی ہے وہ مرکز الہام بھی حق کا ولی بھی ہے وہ جس کو دیکھ لینے سے شیطان پہ ہو زوال وہ جس کا نام سننے سے باطل ہو خستہال بخشا ہے مصطفیٰ نے جس کو عجب کمال دشمن بھی اس کے عدل کی دیتا پھرے مثال شمشیر صف شکن بھی ہے شیر جلی بھی ہے جنت کا وہ سراج ہے حق کی قلی بھی ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے امان لانے پر یہایت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین مسلمانوں کی تعداد اس وقت چالیس ہو گئی تو اللہ نے فرمایا رب ذوالجلال نے کہ محبوب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور یہ جو آپ کے پیروکار ہیں یہ بھی کافی ہیں آپ کی حسدی کو انہی مقدس الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعارف میں بیان کیے طبقات ابن سعد طبقات قبرہ میں جلد نمبر دو میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایسے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا جو بار بار دھلے ہوئے تھے یہ صفحہ نمبر دو سو اسی پر ہے انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا عالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوبن دوسری جگہ پر ہے غسیلن مطلب یہ کہ جنہیں کئی بار دھویا تھا اور دھونے کی بنیاد پر کسرس سے جو بار بار پہنا گیا اور دھویا گیا تو جس طرح وہ کپڑا بالکل نرم سا ہو جاتا ہے باریک سا تو بار بار ایک ہی کپڑے کو دھو دھو کر استعمال کیا گیا آپ نے جب اس کپڑے کو دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سو ارشاد فرمایا البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ عمر نے کپڑے پہنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے کہ میرے عمر کے کپڑے نے ہوں عمر نے کپڑے پہنوں وعش حمیدہ اور دعا ہے کہ جب تک زندہ رہو تو ہر ہر گھڑی میں تمہاری وہ کاروائیاں ہوں وہ کارنامے ہوں وہ آمال ہوں کہ تمہاری ہر گھڑی میں تعریف کی جائے عش حمیدہ فیل بمانا مفعول ہے محمودہ کہ تم اس طرح جیو کہ دیکھنے والے تمہاری شانے ہی بیان کریں تو تمہاری حمد کی جائے جو عربی زبان مطلقاً تعریف کے معنی میں ہوتا ہے اور پھر ایک روایت میں فرما مت اور دوسرے میں توفہ ومت شہیدہ زندگی بھر خوبیوں سے مزین رہو اور جب وقت وفات آئے تو اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے ومت شہیدہ اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی یُعْتِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا اے عمر اللہ تجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویسے نواز رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ایک علیدہ باب ہے اور جو بطور خاص ان دعاؤں کے نتیجے میں نوازا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اش حمیدہ ومت شہیدہ وَيُعْتِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا جس شخص کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر یقین ہے وہ کبھی بھی میلہ خیال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہیں لاسکتا کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازشات کے بعد بھی اتنی عظیم اور عجیب دعائیں رشاد فرمائی ہیں اسی بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ امام زہبی نے سیجر و علام نبالہ کے اندر لکھے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے از تعلعہ ابو بکر و عمر تو اچانک مجلس رسول علیہ السلام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ رونہ کفروز ہوئے حاضر خدمت رسول علیہ السلام ہوئے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جامع الفاظ ان دو ہستیوں کے بارے میں رشاد فرمائے کہ قیامت تک ہر ہر امتی ان کا مطی رہے گا فرمایا حازان السمع والبسر فرما یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں میرے کان بھی ہیں میری آنکھیں اور میرے کان یعنی میری ایک آنکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میری دوسری آنکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے ایک کان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دوسرے کان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام ترمزی نے حدیث نمبر 3671 کے تحت اپنی صحیح ترمزی جامع ترمزی میں بھی اس کو ذکر کیا اور میں اقتصار سے یہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو کمینہ شخص ان ہستیوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ کہاں جا کی ہوتا ہے یہ کس کی آنکھیں ہیں یہ کس کے کان ہیں اور پھر ان کا کردار کتنا اونچا ہے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے اور ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق کتنا عظیم ہے اور ان ہستیوں پر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو اعتماد کتنا ہے عام انسان کو اپنی آنکھ پہ اعتماد ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ تو کسی نے دیکھا لیکن یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں آئی ویٹنس ہوں میں چشمدید گواہ ہوں کہتا ہے وہ تو کسی نے سنا مگر یہ تو میرے کانوں نے سنا اپنے کانوں پر اپنی آنکھوں پر بندے کو انتہا درجے کا اعتماد ہوتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بول کر فرما انہیں محض در کا کہہ کے دور نہ کر دینا یہ تو میرے بدن میرے چہرے پر جو میری آنکھیں ہیں اور جو میرے کان ہیں جیسے مجھے ان پر اعتماد ہے ایسے ہی ذات رسول اللہ علیہ السلام کے نستیوں پر اعتماد ہے اور دوسری طرف یہی پھر خلافت کی طرف بھی اشارہ تھا اس واسطے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ چشموں گوشہ وزارت پہ لاکھوں سلام اس کی اندر بھی اسی حدیث کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنے قریب قرار دیا گھر اور گھر کا در اور پھر وہ تو بڑی جا کے دور کی بات بنتی ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب بنایا اور ویسے تو یہ سب در رسول اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے مگر جو وہ لفظ بول کے انہیں دور قرار دینا چاہتا ہے اور انہیں ذات رسول علیہ وسلم سے اجنبی اور بیگانہ اور گھر سے دور درک کی طرف مرصوب کرنا چاہتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بھی قرار دیا ہے اور اپنے کان بھی قرار دیا بلکہ اس بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ تھی تو علیہ دا بھی راوی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر خلافت پر متمکن تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کو بھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا اور آپ جہاد کی قیادت خود کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کو روک لیا الہ آئین یا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں حالانکہ پتا تھا کہ جہاد پر جا رہے ہیں لیکن اصل اگلی بات کرنا مقصود رحم مجھے آج بھی یاد ہے جب آپ نے بدر کے دن اجازت مانگی تھی دعنی فی الوعلت الاولا کہ اللہ کے محبوب مجھے اجازت تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے دے دو اجازت کہ میں اپنا بیٹا دیکھ رہا ہوں مخالف صف میں تو میں اسے تو مار لوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں کیسے تجھے اجازت دے دوں انتا منی بمنزلت سمی و بسری کہ تم تو میری آنکھیں بھی ہو میرے کان بھی ہو تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مرتبے اور مقام کو بلند کیا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حج عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بطور خاص اس کو روایت کرتے ہیں جو تبرانی موجم کبیر میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک نہائی تاریخی موقع پر موجود تھے چونکہ آپ نے حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی حج فرمایا اور اس لیے حجت الویدہ کہتے ہیں اور وہ موقع بڑا منفرد تھا جب میدانِ عرفات میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گرتے ہیں ویسے تو جب بھی عرفہ کا دن ہوتا ہے اور میدانِ عرفات ہوتا ہے تو آج بھی وہاں رحمتوں کے میلے لگے ہوتے ہیں مگر جب خود رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ تعالی باہا بے اہلِ عرفاتا فرما آج رب زلجلال نے اہلِ عرفہ پر فخر کیا ہے اللہ نے فخر کیا اہلِ عرفہ پر فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو دکھا دکھا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم ورک آپ کی جماعتِ صحابہ اتنے بڑی جماعت جس میں تقوی پارسائی جود و سخا شرم و حیاء شجاعت علم مختلف قسم کے رنگ نظر آ رہے تھے اور پھر اس وقت احرام کی حالت میں تھے اور اس وقت خاص موقع تھا تو میری آقا علیہ السلام نے فرما آج رب زلجلال اہلِ عرفہ پر فخر کر رہا ہے اور ساتھ فرمایا باہ بے اہلِ عرفاتہ آمہ و باہا بے عمر خاصہ فرما ویسے تو سارے اہلِ عرفہ پر ہی رب نے فخر کیا ہے مگر ان میں سے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پر خصوصی طور پر فخر فرمایا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان اصحاب میں سے کسی موقع پر کسی کو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا اور کسی موقع پر کسی کو زیادہ اٹھا کر کیا گیا اس تاریخی موقع پر سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں جو اس وقت کی صورتحال تھی اس پر لوگوں کو متلے کیا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میرے رب کا اس وقت حکم کیا ہے اور رب کی اس وقت کی خصوصی شان کیا ہے کہ وہ اہلِ عرفہ کی اوپر اللہ فخر کر رہا ہے فخر سب پہ کر رہا ہے امی طور پر لیکن خصوصی طور پر ربِ ذوالجلال حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ پہ فخر فرما رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو خصوصی طور پر ارشادات ارشاد فرمائے ان میں سے ایک حدیث شریف جو سننے ابنِ ماجہ میں بھی ہے سیاستہ میں سے سننے ابی دعود میں بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَدَى الْحَقْ عَلَى لِسَانِ عُمَرْ وَقَلْبِهِ فرمایا اللہ نے عمر کے دل اور عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے اتنے واضح میں یارِ حق ہیں ان کی دل اور ان کی زبان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیس سے جو مرتبہ و مقام ملا اس کے اندر یہ خصوصیت کے لحاظ اور فرمایا کہ عمر جدر ہوگے حق ادھر ہوگا اور یہاں خصوصی طور پر رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل اور آپ کے دماغ دونوں کے لحاظ سے اس چیز کو دل اور زبان کے لحاظ سے واضح کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صاحبِ الہام اور پھر یہ بھی سند کوئی چھوٹی سند نہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو حدیث مستدرک لرحاکے میں موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام رونہ کفروز تھے اتنے میں یہ دونوں ہستیاں حضرتِ صدیق اکبر حضرتِ فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضرِ خدمت ہوئیں فَقَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَيَّدَنِي بِكُمَا ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے میری تم دونوں کے ذریعے تائید کی ہے مجھے تم دونوں کی تائید حاصل ہے جس رب نے تم دونوں کو میرا معید بنایا ہے کہ تمہاری وجہ سے آگے دین کی ترقی اور دین کے پھیلنے کے لحاظ سے خالقِ کائنات جلال جلالہو نے جو احتمام کیا ہے اس احتمام کی بنیاد پر میں ربِ ذوالجلال کی تعریف کرتا ہوں ساری تعریفیں اس حسنی کی اس ذات کی ہیں جس ذات نے تم دونوں کو میرا معید بنایا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مختلف مواقع پر کسرت سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فضائل کو سنا تو پھر ان کو اپنے خطبوں کا حصہ بنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی ان حسنیوں کو اپنی آنکھیں اپنے کان قرار دے رہے ہیں کئی ان کی تعیید پر حالانکہ سرکار ان کے محتاج نہیں وہ حسنیاں سب سرکار کی محتاج ہیں لیکن سرکار ان کو نواز رہے ہیں مزید ان کی جو خدمت ہے اسلام کے لیے اس کو ان لفظوں میں بیان کر کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان کا حصہ ہے ریاض النظرہ کی اندر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتکو غاتب عمر عمر کے غزب سے ڈرو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے غصے سے ڈرو عمر کے غزب سے ڈرو کیوں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَغْدَبُ اِذَا غَادِبَ عمر کو غزب آئے تو اللہ کو غصہ آدھا عمر کے غزب سے ڈرو اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس سلسلہ کے اندر ایک خصوصی وضاحت کی اور پھر اسی پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی گفتگو کی بلیات رکھی عصد الغابہ کے اندر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے وہ الفاظ موجود ہیں عصد الغابہ فی مارفاتی صحابہ جلد نمبر تین اس میں سیدنا عری المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کا مقالمہ ہوا حضرت سوید بن غفلہ کے ساتھ یہ صفحہ نمبر چھے سو ساٹھ ہے حضرت سوید بن غفلہ کو بعض لوگوں نے تو صحابی شمار کیا لیکن صحابی تو وہ نہیں چونکہ جب وہ آئے تو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد سرکار اپنی قبر پر نور میں رونک فروز ہو چکے تھے مٹی ڈالی چاہ چکی تھی تو حضرت سوید پہنچے صحابیت کا شرف تو نہ پاسکے مگر کبار تعبین میں مقتدع کی ایسی سے ان کو مانا گیا حضرت سوید نے کچھ لوگوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بول رہے تھے اور اپنا وہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ جیسے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریب کا تعلق رکھتے ہیں جس طرح آج بھی کچھ لوگ ایسی توہینے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم محبِ علی ہیں تو حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کروانے کے لئے ان لوگوں کی شکایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اس زمانے جب آپ نے جا کر شکایت کی تو اس کے جواب میں جو کچھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کو آج گلی گلی نگر نگر پہنچانے کی ضرورت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایت لگی تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے نماز کا وقت تھا آپ نے اعلان کیا پہلے تو جماعت ہو جائے ہنگامی جلسہ شروع ہو گیا لوگ کٹے ہو گئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ رونکہ فروز ہوئے ابھی تک آنسو رکے نہیں تھے یعنی نماز ادا کی اس کے بعد بھی وہ جو کسی نے آکے شکایت جو حضرت سوائد نے لگائی تھی اس کی وجہ سے دل اتنا بیزار تھا کہ یہ کتنے کمینے لوگ ہیں جو ان بڑی حسیوں کے بارے میں بولتے ہیں اور پھر یہ تأثیر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی تعلق ہے یعنی یہ میرے بارے میں کتنا غلط پراب گھنہ کر رہے ہیں آپ نے راوی کہتے ہیں ہم نے خود آنکھوں سے آنسو برستے دیکھے آپ کی داڑی اس وقت سفید تھی اور سفید داڑی پہ وہ آنسو پڑ رہے تھے اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے ممبر پہ خطبہ دیا سم مقام یختب خطبہ تم بلیغ موجز مختصر تھا مگر بڑا بلیغ خطبہ تھا سم مقال مابالو اقو یذکرون سیدے قریش وآبا ویل مسلمین بما انا انہو متنزہ فرما ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو اسلام کی ان بڑی ہستیوں کے بارے میں وہ کچھ بولتے ہیں کہ جس بات کا مجھ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں میں اس سے پاک ہوں کہ میں ایسی بات کروں جو وہ کر رہے ہیں اب یہاں قابل غور وہ لقب ہیں جو ان دو ہستیوں کے ذکر کی ہے حضرت مولا علی رضی قریش کے وہ دونوں سردار قریش کے یہ تو وہاں کے لیے خاص اس دیرے میں ایک لقب تھا لیکن آگے فرما وآبا 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 اگر آگے اضافت کے وجہ سنون گر گیا اور پھر یا کو کسرا دیا متحرک کرنے آبا وآبا وآبا فرما جو سارے مسلمانوں کے مائی باپ ہیں آبا وآبا 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 وہ دو ہستیاں جن کا چھوٹا سا کمبا نہیں جن کا تو اتنا بڑا کمبا ہے اتنے ان کے سانات ہیں کہ وہ سارے مسلمانوں کے لیے آبا وآبا ہیں والدین کی ایسیت میں ہیں وہ دونوں ہستیاں سارے مسلمانوں کے لیے آبا وآبا کا مقام رکھتی ہیں اور یہی وہ لفظ ہیں جو دوسرے مقام پر امام زہبی نے تاریخ اسلام کے اندر لکھا کے جس وقت ذکر کیا جا رہا تھا ان ہستیوں کا قال ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی کون لوگ ہیں تدرون جانتے ہو پھر خود جواب دیا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ دونوں اسلام کے باپ بھی ہیں اور اسلام کی ماں بھی ہیں یہ اسلام کے باپ بھی ہیں اور اسلام کی ماں بھی ہیں اور جس نے اسلام کا بن کے رہنا اس نے ان کا بن کے رہنا ہے اور جو اور یہ قربانیاں ان کا اور یہ منصب آج کوئی پندری فسیدی کا مفتی نہیں بیان کر رہے ہیں یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کے ابوائن ہیں اور مسلمین کی کہ ابوائی یہاں ابوائی المسلمین اور دوسری جگہ فرما امام الحودہ و شیخ الاسلام فرما وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں ایک تو ہے نا کوئی بکل میں خود شیخ الاسلام بن جائے ایک یا کسی کو کوئی بزرگ شیخ الاسلام کہے یہ وہ پیر ہیں جن کو مولا علی شیخ الاسلام کہے کہ یہ دونوں شیخ الاسلام اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے وَمِمَّا يَقُولُونَ بَرِيُن فرما علی اس سے بری ہے جو ان لوگوں نے کہا سوید بن غفلہ گوا ہو جاؤ اور ساتھ یہ فرمایا صرف برات کا اعلان کر کے چھپنی کروں گا وَعَلَى مَا يَقُولُونَ مُعَاقِبُن میں ان کو پکڑ کے سزا دوں گا ہوتے کون ہیں جو اسلام کے مائی باپ کے خلاف بولے ہیں اور پھر یہ میری طرف منظوب کرے اپنے آپ کو فَوَلَّذِي فَلَقَلْحَبَّتَ پھر قسم اٹھائی فرما مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک چھوٹے سے دانے سے بڑا درخت بنا دیتا ہے اور جو روحوں کا پیدا کرنے والا فرما ان دونوں کا پیار صرف مومن کو ملتا ہے سب صحابیات دی جنت اب لفظ یہ صرف ان کا خطبہ ہی نہیں خطیبوں کو تقریر کرنے کا طریقہ بھی بتایا مفتیوں کو فتوہ دینے کا طریقہ بھی بتایا لیڈروں کو لیڈرشپ کا طریقہ بھی بتایا کہ صرف ان سے برات پر رکے نہیں بلکہ فرما انہیں سزا بھی ملے گی اور پھر صرف ان کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا میں قیامت تک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں فرما صرف مومن ہی ابو بکر عمر سے پیار کرتا ہے تو بتا دیا یہ مومن نہیں یہ جو ان کے خلاف بولے ہیں یہ مومن نہیں اور پھر قیامت تک جو بھی اس مرض کا مریض ہوگا مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا اور کچھ ہو یا نہ ہو یہ ضرور ہے کہ وہ مومن نہیں فرمایا شان والا پارسا مومن ان سے پیار کرتا ہے یہ جو میں اشارہ کیا خطیبوں عدیبوں اور لیڈروں اور مفتیوں کے لئے آج صورتحال میں نے اگلے دن گجرات میں بھی یہ کہا تھا عقیدہ تحاویہ سے کہ صحابہ علی مردوان یا اہل بیت اتھار علی مردوان کی محبت کا کیا مطلب ہے عقیدہ تحاویہ میں جو صحابہ کی محبت اس میں انہوں نے لکھا کہ صرف اتنا نہیں کہہ دیں نُحِبُّ صحابہ تَكُلَّهُم ہم سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں ہمارا صحابہ سے پیار ہے ہمارا صحابہ سے پیار ہے کہ اس سے نہیں ثابت ہوگا نُبْغِدُ مَيُبْغِدُ ہم کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں یہ بغض ہوگا تو پھر پیار ہے اگر بغض نہیں ہوگا تو پیار نہیں ہوگا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فتوہ لگتا تھا ان لوگوں پر یہ نہیں کہا صرف کہ میرا ابو بکر عمر سے پیار ہے میرا ابو بکر عمر سے پیار ہے ان کی شانیں بیان کر کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ان کا بوسک رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے آج کچھ تو ویسے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جو ان اصلیوں کا نام ہی نہیں لیتے اور معزلہ تبرے کرتے ہیں اور کچھ ان کی بی ٹیم ہیں ان سے جپنیاں لگاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب انہیں یہ ہے کہ ہمیں سننی کوسیں گے ہمارے نظرانے مارے جائیں گے تو پھر ایک تقریر حضرت صدیق اکبر کی شان میں کر دیتے ہیں ایک حضرت فاروق عاظم کی شان میں کر دیتے ہیں اور پھر وہی جو ان دون ہستیوں کو معاز اللہ ظالم اور غاصد کہیں ان کو جپا بھی جا کے لگا لیتے ہیں ان کے گھر جا کے پلیٹے بھی چاٹ لیتے ہیں انہیں اپنے گھر بلا بھی لیتے ہیں تو شریعت کہتی ہے یہ حبہ صحابہ نہیں ہے بغز بھی کرو ان سے جو ان کے دشمن ہیں تو پھر شریعت میں ایمان بھی صحابہ مارا جائے گا آج یعنی کتنی یہ دوغلی پالیسی کچھ بیر کچھ خطیب کچھ نات خان صرف سنیوں سے مزید پیسہ بٹورنے کے لیے یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں اگر تمہیں اپنے باپ کا دشمن آنکھوں سے دیکھنا منظور نہیں تمہارے خون میں آگ لگ جاتی ہے صدیق عمر رضی اللہ عنہ کا بھونکنے والا تمہارے سینے کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے پھر تمہارے خون میں آگ کیوں نہیں لگتی یہ بغیر کی طپے کیوں ہیں یہ گیارہ سو سال پہلے امام تحاوین علی کفران یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا کہ جو ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی میلی بات کرے اس سے بغض رکھو پھر یہ نہیں ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے نہیں محبت کا ایک ایریہ ہے وہاں تک پہنچے آگے نفرت ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے نبغدو میں یبغدو ہوں تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے پیروں کو بتایا کہ میرے ساتھ ان کی طریقت کا تعلق ہے جو حق بولتے ہوئے مریدوں کی گنتی نہ کریں اور یہ کہ نظران نہیں ملیں گے فرمایا میں خود یہ جو دعوے دار ہے میرے ساتھ تعلق ان کا رد کر کے بتاؤں گا کہ قیامت تک علی کی ذریعت میں وہ سچا پیر ہے جو صحابہ کے دشمنوں کو یوں دور پھنکے گا اب پہلا جملہ دیکھو مولا علی نے حالانکہ یہاں تک بھی بہت کچھ ہو گیا تھا لیکن آگے بھی ایک جملہ بول دیا کچھ لوگ ہمیں تو نہیں کہتے چونکہ ہم نے کافی پہلے ہی ایسے لوگوں کو پیچھے اٹھا دیا تھا کہتے بس دوسروں کو چھوڑو صرف اپنی بات کرو صرف اپنی بات میں نے کہا کلمے سے شروع کر لو صرف اللہ نہیں ہے پہلے لا بھی ہے تو مولا علی نے کیا کہا یہ تو بہت کچھ کہہ دیا تھا لَا يُحِبْبُهُمَا إِلَّا كُلَّ مُؤْمِن تَخِی لیکن فرمایا وَلَا يُبْغِدُهُمَا إِلَّا كُلَّ فَاجِرَ بغض والی تقریر بھی بغض والوں کے رد میں جو تھی وہ بھی کر کے چھوڑی کہ ان سے صدیق عمر رضی اللہ عنہ سے صرف مومن پیار کرتا ہے اور فرمایا صدیق عمر رضی اللہ عنہ سے صرف کافر بغض رکھتا ہے فاجر اور صرف فاجر ہی نہیں کا غوی بے ہدایتہ دتکارہ ہوا فاجر فرمایا وہ ان کا بغض رکھتا ہے تو لہٰذا یہ معاشرے میں اصلاح کرنی چاہیے لوگ کہتے ہیں اصلاحی تقریر کرو کسی کو کچھ نہ کہو ارے جو آگ لگا رہا ہے اسے کچھ نہ کہو یا کچھ کہتے ہیں تنہائی میں کہیں بیٹھ کے حجرے میں مراقبے میں کہہ لو آگ چوک میں لگی ہو تو پانی مراقبے میں شڑکو بیماری سڑکوں پہ پھیلی ہو اور ٹیکہ کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے کو لگاؤ نہیں چھوڑ دو ایسی ڈھیلی پالیسیاں یہ ہیں سب سے بڑی اصلاحی تقریر جو مولا علی فرما رہے ہیں اور آج یہ جو کہتے ہیں علی والے ہم ہیں میں کہتا ہوں یہ تقریر کر کے تم سناؤ یہ پنڈی گروپ کو میرا چیلنج ہے سب کو یہ تقریر کر کے سنا اپنے مجمع میں تو پھر جب میں کر رہا ہوں تو میں برحق ہوں کہ ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے جب یہ تقریر کی ہوگی کہ ان سے بغض رکھنے والا کافر اور فاجر ہے تو پھر اس فاجر کے گھر بوٹیاں کھاتے وہ کچھ تو شرم آئے گی پھر اس فاجر سے سینہ لگاتے وہ کچھ تو شرم آئے گی بی آیا کو اگرچہ وہ داتا کی مسجد کا خطیب پہ غیرت کیوں نہ ہو برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی انلو کافی ہے ہر شاک پہ انلو بیٹا ہو انجامیں گلستان کیا ہوگا دور لگی ہوئی ہے ایک کمینہ جاک جب ہی لگاتا ہے دوسرا دوڑ پڑتا ہے تیسرا دوڑ پڑتا ہے بڑے بڑے بزرگوں کی اولادیں ہم بزرگوں کو دیکھیں یا ان دھتوروں کو دیکھیں مدس آزم کو دیکھیں یا آج ان کے پوتے کے گندے کرتود دیکھیں جو روافظ خمینی کی برس کیا منا رہا ہو کس کس کا میں نام لوں پھر کہیں گے سب کے خلافی بولتے ہو اب یہ سنتِ علی ہے یا تو وہ ان کے یہ کرتوت نہیں یا یہ بولنا فرض نہیں کہتے ہیں عورتوں کو نہیں بولتا میرا مسلک محدث آزم کا مسلک ہے میرا مسلک حافظ الحدیث کا مسلک ہے میرا مسلک ابو دعود صادق کا مسلک ہے میرا مسلک امام احمد رضا برینوی کا مسلک ہے میرا مسلک مجدد الفیسانی کا مسلک ہے میرا مسلک فضلہ خیر آبادی کا مسلک ہے میرا مسلک داتا گنج بخش حجویری کا مسلک ہے خاجہ غریب نواز کا مسلک ہے میرا بابا فرید کا مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے ارے شہدہ کربلا اور چار یاروں کا مسلک ہے پہنٹن پاک کا مسلک ہے ہم ان کی گیلیوں سے رک جائیں گے جو بھی ہو کتی کتنے بڑے باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو باپ تو باپ ہے دادا تو دادا ہے ان کی بڑائی تو اپنی جگہ ہے مگر انہی کے فتووں کو جو آگ لگا رہا ہو اور ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ پھر آستانے پہ ہماری پھر تقریر نہیں ہوگی تو وہ تقریر کر کے کرنا ہم نے پھر کیا سارے لگا دے پابندیاں اتنا ذرہ بھر بھی مجھ پہ اثر نہیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا خطاب عصد الغابہ امام ابن العصیر نے سنن سے یہ ذکر کیا اور صرف یہاں نہیں اسی اور ماخذ بھی موجود ہیں ابھی ختم نہیں ہوا لَا يُبْغِدْهُمَا إِلَّا كُلُّ فَاجِرْ غوی اب پھر پلٹ کے واپس ان دونوں کی شان بیان کرتے ہیں اور بے دین نادخانوں کو کیا پتا ہو کہ مولا علی کس کس کو نبی کا ویر کہہ رہے ہیں لفظ کہتے ہیں ابو بکر عمر کو مت چھیڑو کیوں آخا وارسول اللہ رہے دونوں میرے نبی کے بھائی ہیں آخا وارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی معنی یا ان دطوروں کی معنی آخا وارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَاحِبَاهُ وَوَزِیرَاهُ یہ لفظ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمائے وہ دونوں ہستیاں کتنی عظیم ہیں سرکار کے بھائی ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں وہ دونوں جن کے خلاف یہ کمینے بھونکے کہا وہ دونوں تو سرکار کے بھائی ہیں وَسَاحِبَاهُ اور صاحبِ نبی ہونا کوئی چھوٹی بات دونوں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے صاحب ہیں وَوَزِیرَاهُ اور دونوں ان کے وزیر ہیں اب یہ خلافتِ بلا فصل صدی کے اکبر کی معنی تو پھر ہی وزیر کہہ سکتے ہیں وَوَزِیرَاهُ یہ ہے اہلِ بیت کا مسلک یہ ہے مکتبِ اہلِ بیت لہٰذا یہ تقریریں سنی ہوئی تھیں حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ اپنے عہد میں بول پڑے انہوں نے کیا تقریر کی یہ مناقب کے اندر وہ لفظ یہ پوری کتاب اس موضوع پر ہے مناقبِ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسن بسری نہیں ان کی بات کو بعد میں بتاؤں گا جن کے ذریعے سے میری سند مولا علی سے ملتی ہے رضی اللہ یہ امام حسن شبابِ اہلِ جنہ کے سردار عبدالعزیز بن جعفر کہتے ہیں کل تلل حسن اب راوی کہتے ہیں میں نے امام حسن سیدنا حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کیا سوال تھا حب ابی بکر و عمر سننا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سنت ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سنت ہے میں نے ان سے پوچھا کال اللہ فریو انہوں نے کہا سنت نہیں فرض فرض ہے فرض ہے فرض ہے اور پھر حب ابی بکر و عمر سننا قال لا فریضہ سنت نہیں بلکہ فرض ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتا دیا کہ ہماری نسل میں پیری مریدی کرنے والے اس فرض سے بے خبر نہ ہوں یہ مہا سنت نہیں یہ فرض ہے یہ محبت فرض ہے جیسے حضرت صدیق اکبر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی ساری عمر یہ تقریر کی ہمیشہ اصحاب نے آل کی محبت کا فرض لوگوں کو پڑھایا اور آل نے اصحاب کی محبت کا فرض لوگوں کو پڑھایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو آپ کی آل کو خوش کرو آل کی رضا میں سرکار کی رضا کو تلاش کرو اور یہاں عجیب انداز تھا سمجھنے والا تو صرف سنت ثابت کروانا چاہتا تھا کیا ان کی محبت سنت ہے ان کی محبت سنت ہے تو آپ نے فرما نہیں فریضہ فرض ہے یہ یہ ہے سبق علی والوں کا حسنین کریمین والوں کا اہل بیت اتحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اس لیے حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ الفاظ سامنے لنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے ان حقائق کو بیان کیا یہ محد السواب یہ تین جلدوں میں ابن مبرد امام دمشقی کی یہ کتاب فضال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے اندر وہ قول ایک سو اکتر صفحے پر امام حسن بسری کا موجود ہے جس میں یہ ہے ان الحسن البسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یجیو الاسلام یوم القیامہ فیتصفہ الخلقہ تک قیامت کے دن اسلام آئے گا یہ تصفہ کا مطلب ہوتا ہے صفحے ورک کنگالنا اس طرح کرنا فیتصفہ الخلقہ ایک ایک کچھرہ دیکھ کے اسلام پہچانے گا عربوں لوگوں کو مخلوق ساری مخلوق کے اندر سے اسلام پہچانے گا ورک گردانی کرے گا چہروں کی حتی یجیہ الہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے گا فیاخوزو بے یده تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لے گا اسلام ڈھونڈ کے معاشر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لے گا فیسعد بہی الہ بطنان العرش ان کو پکڑ کر عرش مولا کے خاص عزت کے مقام کی طرف لے جائے گا اللہ کے دربار میں فیقول اے رب انی کنت خفیہ حاز اظہرنی رب میں اسلام میں خود بول رہا ہوں میں مخفی تھا میں چھپا ہوا تھا یہ عمر ہے جس نے مجھے ظاہر کیا انی کنت خفیہ میں مخفی تھا حالات بڑے گرم تھے اعلانیاں ظاہر ہونا مشکل تھا آزہ اظہرنی یہ عمر ہے جس نے مجھے ظاہر کیا اور اس میں بھی سرکار کے صدقے سرکار کی دیوہی فضیلت سے یہ نہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں سرکار کے زیرے سایا سرکار کی غلامی میں ان کو یہ حصہ ملا انہوں نے مجھے ظاہر کیا وَعَزَّنِن میرے ماننے والوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا تھا میرا غلبہ نہیں تھا یہ عمر ہے جس نے مجھے غلبہ دیا تو پھر فَقَافِهُوْ رَبْ اسے آج بدلہ دے یہ ہے وہ عمر جسے میں ڈھونڈ کے میدانِ معاشر سے لے آیا ہوں تو ربِ ذُلْجَلَال کا حکم ہوگا فَيَجِيُّ مَلَائِكَةُ مِنِنْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَتَأْخُزُوْ بِيَدْهِ پھر فرشتے آ جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیں گے فَتُدْخِلُهُ الْجِنَانْ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ لوگوں کا بھی حساب کا معاملہ باقی ہوگا عمر جنت میں پہنچ بھی چکے ہوں گے وہ فرشتے ان کو جنت میں داخل کریں گے جنت میں لے جائیں گے آج کے اس موضوع پر خصوصی طور پر یہ تو بہت لمبا موضوع ہے اس بات کا مجھے احساس ہے کہ آپ کے ذکر اور یومِ شہادت کے بیان میں آج بھی کچھ کمینوں کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے یعنی جس میں جب وہ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام ہے ہی نہیں ان کا یومِ شہادت یہ کہتے ہیں ان کا ذکر روکنے کے لیے ویسے تو یہ بات یاد رکھو یکم محرم الحرام جب آپ کا یومِ شہادت ہے تو اسی وقت اگر کوئی حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر شعہدہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں ان کا ذکر ایک ہی ہے مگر جو بغز سے ان کے ذکر کو روکنے کے لیے شروع سے مسئل ہی ختم کر دے کہ ان کا یاد ہی نہ کرو ذکر ہی نہ کرو ان کا تذکر ہی نہ کرو یکم محرم الحرام تو ان کی یومِ شہادت ہی نہیں وہ تو پہلے چھبیس ذلحج کو شہید ہوئے تو اس کانفرنس میں آج تاریخی طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یومِ شہادت یعنی جب ان کا وصال ہوا جب ان کی وفات ہوئی اس کے لحاظ سے یکم محرم الحرام پر اس وقت دس محرم کی نسبت سے صرف دس حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جس چیز کا بھی منکر انکار کرے گا اس چیز کا یہ گناہگار اظہار کرے گا اور دلائل سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ بقاعدہ صفحات دے دیں گے کسی کی مجال نہیں کہ آگے بڑھ سکے اصل میں کچھ مورخین نے جو زخمی ہونے کا دن تھا اس کو ہی مجازن یومِ شہادت لکھ دیا تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا اہلِ یعنی یکم محرم الحرام کے لحاظ سے انکار تو دوسروں نے پھر بلاوجہ سارا ریکارڈ اور ساری حقائق کو مسک کرنا شروع کر دیا اس سلسلہ کے اندر یہ حوالہ جات اختصار سے اور حوالہ جات یہ نہیں یہ چھوٹے موٹی جو اردو بزار کی چھوئی تاریخ کی کتابیں ہیں اردو کی نہیں جو امہات الکتب ہے اس موضوع پر اس سے میں آپ کے سامنے پیس کرنا چاہتا ہوں امام ابن الاسیر کی کتاب اس سلسلہ میں مشہور زمانہ کتاب ہے اس کے اندر یہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھے سو پچھتر اس میں لکھا ہے تو اے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی کیا گیا آپ کو تو اے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ یوم الاربعائے عربعائے بدھ کا دن لے اربعے لیال بقینا منزل حجہ سنہ تا سلاسی و اشرین ابھی ذلحج کی چار راتیں باقی تھیں اور دوسری میں آگیا ہے کہ تین باقی تھیں وہ بھی ہے ہجری کون سی تھی تیئیس ہجری اور ساتھ لکھا ہے وَدْدُفِنَا یوم الارہد حلال حلال المحرم سنہ تا اربع و اشرین یکم محرم کی آپ کی تدفین اور اس وقت چوبیس ہجری شروع ہو چکی تھی یہ اجمالاً ذکر ہے اور ساتھ یہ لکھا گیا وَمَا كَسَا سَلَاسًا اگلے کول میں تین دن زخمی زندہ رہے مَا كَسَا سَلَاسًا مَا كَسَا حالتِ زخمی یعنی کہ زخمی ہوتے ہی شہید ہو گیا ہے تین دن اور ساتھ لکھا اسی مضمون کو میں اب باقی سب سے جس میں اس سے بھی مزید وضاحت آئے گی وہ بیان کروں گا جس کے اندر واضح طور پر یعنی تین دن زخمی ہونے کے باوجود اور پھر اگلے جو حوالے ہیں ان میں یعنی محرم کا چاند جب تلو ہو چکا تھا وہ جو محرم کی چاند رات تھی محرم کا آغاز ہو چکا تھا اس رات کو آپ کا ویسال ہوا اور پھر یقم محرم صبح آپ کا جنازہ ہوا یہ ان تمام محققین نے جو اسلام کی اتنی جامع تاریخ اور سیرِ صحابہ کے لحاظ سے جن کا اترا اتنا بلند مقام مرتبہ ہے یہ دوسرا حوالہ آرہا طبقاتِ کبر آرہا جس کو طبقات ابن ساتھ کہتے ہیں اس میں بھی یہ دوسری جلد ہے اس دوسری جلد کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر تو اے نع عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جوم الاربعاء ہے لِعَرْبَعِ لِيَالٍ بَقِيْنَا مِنْزِ الْحِجَّةِ سَنَةَ سَلَاسُمْ اِشْرِينَا وَدُوْفِنَا يَوْمَ الْأَحَدْ محرم کا چاند تلو ہونے کے بعد جو اگلی صبح تھی اس کے اندر آپ کی اتوار کے دن تدفین ہوئی سَنَةَ اَرْبَعِنْ وَإِشْرِينَا یہ پورا ایک سال کا فرق ہے یعنی اگر چھبیس ذلحج وفات مانی جائے تو پھر تیئیس ہجری میں وفات بنتی ہے اور اگر وہ جو کہ لکھا ہے ان حقائق تو پھر چوبیس ہجری میں بنتی ہے کیونکہ اس وقت اگلے سال کا محرم کا آغاز ہو چکا تھا زخمی تو تیئیس ہجری میں ہوئے مگر وفات جو ہے وہ چوبیس ہجری میں ہوئی یکم محرم الحرام چاند کے تلو ہونے والی رات اور آگے پھر صبح کو آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین ہوئی یہ دوسرا حوالہ تھا تیسرا حوالہ صفات الصفوہ اس کے اندر بھی اسی حقیقت کو صفات الصفوہ میں امام بن جوزی نے بیان کیا اور یہ صفات الصفوہ کا ایک سو باون صفوہ ہے ایک سو باون صفوہ جلد نمبر ایک اس میں لکھا تواعینا عمر رضی اللہ تعالیٰ یوم الاربیار لیاربائے لیال بقینا منزل حجہ سناتہ سلاس و اشرینہ ودوفینا یوم الہد سبیعتہ حلال المحرم انہوں نے بھی اسی چیز کو یہ صفحہ نمبر ایک سو باون پہ ذکر کیا چوتہ حوالہ آلکد الفرید اس کے اندر آلکد الفرید کی یہ جلد نمبر پانچ ہے امام احمد بن محمد محمد اندلوسی انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا صفحہ نمبر پچیس پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں زخمی ہو گئے وَحْتُمِ لَا عُمرِ لَا بَيْتِهِ فَآشَى سَلَا سَلَا سَتْا آئیَامِن زخمی ہونے کے بعد بھی تین زندہ رہے وَمَاتَ سُمَّا مَاتَ یہ پچیس صفحے پر انہوں نے اس کو ذکر کیا اس کے بعد نہیت اہم تاریخ ہے جس کو تاریخِ تبری کہا جاتا ہے تاریخِ تبری مسنف کی وفاتہ تین سو دس ہجری اس کی جلد نمبر پانچ میں صفحہ نمبر چون پر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے تو اِنَا عُمر رضی اللہ عنہ یوم الاربعاء لِعَرْبَائِ لِعَالِن بَقِيْنَ مِنِ دِلْحِجَّ سَنَةَ سَلَاسِ وَإِشْرِينَ وَدُفِنَ يَوْمَ الْأَحَدِ سِبَاحَ حِلَالِ الْمُحَرَّم سَنَةَ اَرْبَائِ وَإِشْرِينَ انہوں نے بھی اس محرم کے حوالے سے اور اس موقع پر ابن جریر تبری نے اس کو لکھا جو بہت بڑے محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں اس کے بعد تاریخِ مدینہِ دمش جلد نمبر چوالیس جلد کا نمبر کیا ہے اتنی بڑی یہ کتاب ہے اب چوالیس جلدیں جوڑ کے رکھے تو کہا تک پہنچتی ہے اور کل جلدیں اس کی اسی ہیں امام ابنِ اساکر کی یہ کتاب جو اسی جلدوں پر ہے اس میں جو جلد نمبر چوالیس ہے اب پکی پکائی روٹی کھانا تو آسان ہے پکانا ذرا مشکل ہے اسی جلدوں میں سے ایک لائن ڈھوڑنا یہ جلد نمبر چوالیس ہے اور جلد نمبر چوالیس کے اندر چار سو چونسٹھ صفحے پر یلکہ توعنا عمر عمر ربن الخطاب رضی اللہ تلانو یوم الاربعاء ہے بد والے دن آپ زخمی ہوئے لیاربعے لیالن بقینا منزل حجہ چار راتیں ذو الحج کے اس وقت باقی تھی سنہ تا سلاسے و اشرینا تیس سجری تھی وَدُوْفِنَا يَوْمَ الْاَحَدْ سَبَا حِلَالِ الْمُحَرْمِ سنہ تا اربعوں و اشری انہوں نے بھی اس محرم کے لحاظ سے اپنی تاریخ میں اس کو ثبت کیا اس کے بعد امام زہبی کی تاریخ اسلام اس کے جلدیں نہیں اس میں صرف سن کے لحاظ سے وہ لکھا جاتا ہے اور یہ ایک جلد سے حوالہ پیش کر رہا ہوں اور یہ بھی بہت بڑی تاریخ ہے اس کی کل باون جلدیں بونجا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وفاق کے لحاظ سے انہوں لکھائنا دوفینا یوم الاحد مستحل المحرم مستحل ہوتا ہے جب چاندلو ہو چکا ہو یعنی محرم آ چکا تھا اس کے بعد وصال ہوا رات چاندلو ہو اور اگلے دن آپ کی جو ہے وہ تدفین کی گئی اب آٹھوہ ابن کثیر کی البدایہ اور نہایہ اس میں جلد نمبر سات جلد نمبر سات میں صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس اور ایک سو سنتالیس یہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں اس میں پہلے یہ لکھا ہے کہ جب زخمی ہوئے وقائمون یسلی فی المحراب صلاة صبح من یوم الاربعہ بھد کے دن صبح کی جماعت کرا رہے تھے محراب میں لے اربعین بقینا من زلہجہ من حضی سنہ بخنجر ساتھ طرفین وماتا رضی اللہ تعالی عنہ بادا سلا سن تین دن بعد وسال ہوا ودفنا فی یوم الاحد مستحل المحرم فی سنت اربعین ویشرینا اور یعنی وسال کے بعد جب آگے دن تھا یکم محرم کا اس دن پھر آپ کی تدفین ہوئی اور چاند تلو ہو چکا تھا اس کے بعد آپ کا وسال ہوا اس کے بعد امام سیوتی رحمت اللہ رہ کی تاریخ الخلفاء یہ نامہ حوالہ ہے اس کے اندر جو مکتبات الفجر کی چھپی ہوئی ہے اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں اسیبہ عمر یوم الاربعائے لی اربعین بقینا منزل حجہ اسیبہ کا مطلب ہے آپ پر حملہ ہوئے آپ زخمی ہوئے بدھ کے دن ودفنا یوم الاحد مستحل للمحرم اور پھر یکم محرم آپ کی تدفین ہوئی اور اس کے بعد ابن جوزی کا جوہد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مناقب پر جو لکھی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہی حوالہ موجود ہے صفحہ نمبر ایک سو پینسٹھ پر تو یہ کوئی کفر اسلام والی بات نہیں کہ اگر کوئی دوسرا مانے تو کافر ہو جائے گا لیکن ایک حقیقت یہ ہے اور یہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا دوسرے کا وہ اس بنیاد پر کہ حملہ جو ہے وہ اس دن ہوا تھا لیکن وصال اس دن نہیں تھا وصال اس کے بعد ہے لیکن تذکرہ چھبیس کو کیا جائے ستائیس کو کیا ہے لیکن اگر یکم محرم نہیں انشاءاللہ حقیقت کو ثابت کرنے والے ابھی تک موجود ہیں اب صرف اس پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حق کو بیان کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا یہ بزرگوں کا سبق ہے اور ہمارا چونکہ وہ جب سے خساڑے چھے گھنٹے تقریر کی تھی گوجرہ منڈی بہودین میں اس سے تسلسل لگاتار آرہا ہے اس باطل کے رد کا اگرچہ باقی جو باطل ہیں ان کا بھی کرتے ہیں اس واسطے ہم اس وقت سے صرف یہاں بیرونی کی حکومتوں کے نشانے پر آئے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے سکے ہماری ان دلیلوں کا انہوں نے پھر ہمارے ساتھ ہی توڑنا شروع کی جو کبھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور یہ باتیں سنتے تھے پھر جب مجھے روڑے لگنے لگے تو وہ بچا کے دامن سائیڈ پہ ہوئے کہ اس کو جو لگیں گے وہ ہمیں بھی لگیں مگر موت چھپنے سے چھوڑتی نہیں سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے جو خطا اجتہادی کے لفظ ہیں ان سے بھاری لفظ تہر القادری نے آج سے پچیس سال پہلے بولے تھے اس کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پچیس سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے اس نے کہا کہ ان سے غلط فامی ہوئی فدق والے مسئلے میں علاقہ غلط فامی پر تو ثواب نہیں ملتا خطا اجتہادی پہ تو ثواب ملتا ہے آج تک آپ نے سنا کہ کسی ایک پیر نے اس کا رد کیا اس وجہ سے کہ یہ گستاخ ہے کسی مولوی نے کسی خطیب نے علاقہ وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے اور دو تین سال نہیں وہ پچیس سال بزر گئے کیا اگر وہ لفظ لکھے تو پھر سجدہ پاک کے حق میں بولنا ضروری نہیں اگر کوئی محض یہ کہتا ہے کہ ہم سجدہ کے لئے بولے چلو آگے وہ غلط بولے یا صحیح بولے وہ بات کی بات ہے تو پھر پچیس سال کیوں نہیں بولے پچیس سال نہیں بولے کیوں نہیں بولے کہ روافظ نہیں بولے روافظ بولتے تو یہ بھی بولتے جو بی ٹیم تھی مسئلہ تو بولنے والا تھا ہی نہیں یہ تو گستاخی تھی نہیں اتنی بڑی بڑی روزانہ گستاخی ہو رہی ہیں عمر زلیل جیسے کمین رب کو گالیاں نکالتے رہے ان میں سے ایک کی زبان نہیں ہے وہ کمین آج بھی سیند میں آزاد پھر رہا کتنے کتنے اعلانیاں پھکڑ تو لے گئے معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بولے ایک رافظی گویے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا وہ بھٹکتی پھرتی فاطمہ فتق کے پاس یہ نہیں بولے کیونکہ رافظی نہیں بولے اب تحر القادری کے خلاف دو بار اس نے رکھا فتق کے مسئلے میں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ غلط فامی ہوئی رافظی نہیں بولے وہ کی نہیں بولے کہ ان کا چہتہ تھا ان کی بولی بولتا ہے ان کا سپانسر شکار کیا اگر مطلقا مقام سیدہ کا معاملہ ہوتا تو وہ تو شروع سے ہے ہی نہیں مسئلہ اور ہے رافظی نہیں بولے تو یہ دو نمبر بھی نہیں بولے اور ہمارے خیال کیوں بولے کہ رافظی ہمارے خیال کیوں بولے کہ ہم نے ان کے ستم لوگوں کو بتائے ہم نے ایک بات کا جواب دیا وہ اس لیے بولے اور پھر جب وقت آیا بولنے کا بہت لوگ پر زیر منکار ہو گئے کہ چوک میں اکیلا کھڑا ہے اس کو جتنے روڑے لگیں لگیں ہم تو اپنا آپ کو بچا لیں تو میں نے اس دن کہا تھا یہ گالیاں جو بھی حق بیان کرے کہ آج کرے یا کل آپ کو شاید حالات کا پتہ ہو ہم نے ایک شخص کو بد عقیدہ کہا کیوں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پولا وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو شاہ مان میں سے اس نے انکار کر دیا وہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ ان کے خلاف بولا ہم نے اس کا رد کیا اسے بد عقیدہ کہا لیکن بہت سے لوگ ہمارے اس پاس بیٹھے اٹھ کے جلے گئے ان کے بیٹھے تقریریں ہوئی ہیں وہ پیر اٹھ کے جلے گئے کہ یہاں بیٹھنے سے تو کام خراب ہو جائے گا اس کو گالی پڑھیں گی تو آج اسی بد عقیدہ کو ایک بہت بڑے شیخ العدیس نے بھی بد عقیدہ کہ دیا ہزار علماء کے استاذ نے اس بد عقیدہ کو بد عقیدہ جب کہا تو وہی دو ٹیم کہنے لگی پہلے جلالی گیا تھا اب سعیدی بھی گیا بلکہ یہاں تک کہا کہ سعیدی یزیدی ہو گئے میں نے اس وقت کہا تھا وقت ہے کھڑے ہو جاؤ گالیوں سے ڈلتے ہوئے بہت نہیں بولے تھے آج وہ اے ٹو زی ساری گالیاں اس عیدی سے بل رہی ہیں کیوں حق بول گا اور جو بچے ہوئے ہیں جب وہ بھی بول لیں گے تو پڑھیں مگر سمت کرتا ہوں اس پورے ڈولے کی اور کمینوں کی جو وقت کے عظیم عالم دین کے خلاف طفانے پر تمیزی اٹھا ہوئے ہیں اور انہیں حق بولنے پر گالیاں دے رہے ہیں میں کہتا ہوں سعیدی اب ہی سعیدی ہے سعیدی یزیدی نہیں بنا سعیدی یزیدی نہیں سعیدی اب بھی سعیدی ہے اور جس کمینے نے ریفرز کی گود میں بیٹھ کے یہ شیر لکھے میں اسے کہتا ہوں اگرچہ وہ پھر الٹا لٹک کے بھونکے گا ساری تعظیم ہے صحت عقیدہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں سن تغیر کچھ عجیبی ہو گئے تغیر تغیر کچھ عجیبی ہو گئے بھلے کچھ بد نصیبی ہو گئے ہیں وہ کچھ جن کو کبھی سننی نے پالا وہ کچھ سارے نہیں وہ کچھ جن کو کبھی سننی نے پالا روافض کے قریبی ہو گئے ہیں تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں سعیدی یزیدی نہیں ہوئے تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں بھلے کچھ بد نصیبی ہو گئے ہیں وہ کچھ جن کو کبھی سننی نے پالا روافض کے قریبی ہو گئے ہیں آج اس بنیاد پہ جو بھی سنی عالم دین کتاب کا مسئلہ بتائے گا اسے گالگیاں پڑھیں گی وہ کہتے ہیں ہم سید ہوتے ہیں کتاب میں جو کچھ رہنے دو قرآن میں جو کچھ رہنے دو حدیث میں جو کچھ رہنے دو ہم جو کچھ کرے ہماری ایمان ہو یہ دین ہے یہ ایمان ہے ہمیں سیدوں نے یہ طریقہ پڑھایا ہے اور اسے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ